ناظرین آداب سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کرے تاکہ تازہ خبریں آپ کو ملتی رہیں آج دلی کے جنتر منتر پر ایک پروٹسٹ کیا گیا سی اے ان آر سی اور ان پی آر کے خلاف جن سنگرس آندولن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے وہاں خواتین اور مرد بھی شامل تھے ہمارے نمائندے نے کچھ خواتینوں سے بات کی پیش ہے ایک رپورٹ مظاہرین پر نئے الزامات لگایا جا رہے ہیں کہ پانچ سو روپے لے کے بیٹی ہیں یہ وہ روز ایک نیا فاہ پھیلا جاری کیا کہنے چاہیں گے ہمارے سمجدان کے خلاف ہے جو انہیں کھڑا کر رہا ہے وہ اپنا واپس لیں جو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ اپنا واپس لیں یہ سمجدان اور پھر ہماری مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو لقاب آتا ہے اور کسی ورادر کا لقاب نہیں آتا ہے تو جے تو اس کے مانے لے وہ خلاف ہے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے وہ سب اپنا سمجدان واپس لے لے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس طرح سے شاہن باغ میں مسلطل ڈیڑھ مہینے تے مظاہرہ جاری ہیں اور ان پر ایک نئے روز نئے یہ الزامات لگا جانا ہے کہ کوئی کہتا ہے بریانی کو لے کر بہتی ہے کوئی کہتا ہے کہ پانچ پانچ روپے مقاتل مہا پر بیٹھ کر مظاہرہ کر رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر یہ تو مطلب یہ سب افواہ ہے یہ سب کہاں بریانی یا یہ سب اپنے ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑائی کر رہے ہیں ہم لوگ میں خود شاہن باغ بہت بڑھ گئی ہوں اور میں وہاں کے حالات دیکھوں بارش بھی ہو رہی ہے تھنڈ ہے اگر ٹھیک اگر مان جائے کہ بریانی کے لیے بیٹھے بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بولو جو کہہ رہے ہیں وہ لوگ خود آ جائے اتنے تھنڈ میں تھنڈ میں ٹوئنٹی فور انٹو سیون ان لوگ بیٹھے ہیں بارش میں اور کیا ان لوگ تبھی بریانی کے لیے رہیں گے اگر بریانی ہی لینا ہوتا تو کبھی بھی آ جاتے لیکن وہ پورے ونٹر کتم ہو گیا دسمبر جانوری اور ابھی بھی ان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف بریانی کی بات نہیں ہے یہ اپنے حق کیلئے لگ رہے ہیں اور اتنے بڑھے بڑھے لوگ ہے انہیں بریانی کی کیا لالچ ہے اگر بولا جائے پانچسا روپیہ پانچسا روپیہ رہ تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگی دیڑھے پانچسا روپیہ تمہیں لوگ آ کرکے بیٹھ ہو یہاں پہ ہم لوگ جامیاں جاتے ہیں وہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں پھر یہاں شاہن واگا آتے ہیں پھر یہاں بھی آتے ہیں ہم لوگ آجی اقزام کا ٹائم ہے بھی اور جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگوں کو آنے جانے پریشانی ہو رہی ہاں تو ہمیں بھی پریشانی ہو رہی اگر وہ ہمارا بات مان لے تو ہم ترنت آجائیں گے ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے بیٹھنے کا میں کہنا چاہوں گی کہ انہوں کوئی بات نہیں مل رہا ہے اور وہ لوگ اپنا شاہ جو ہے بدتمیزی پہ اتھا رہے ہیں اس طرح سے بے شرمی بے حیائی مطلب کیا بولیں گے جو لوگ ہیں اتنے بوڑے ہیں گرانٹ پیرنس ہیں اگر سوچیں اگر ان کے ہی گرانٹ پیرنس ہوتے ہیں اتنے بوڑے لوگ ہیں کم سے کم ایچ کا ہی لحاظ کر لیں کہ اتنے بوڑے ہیں ان کے بارے میں آسان نہ بولیں